اخوان متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر افغان حکمرانوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ افغان خواتین کو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے ہیں شیئر ریپورٹ کے مطابق اخوان متحدہ کے تعلیمی سائنسی اور سخامتی ادار یونسکو تعلیم کا عالمی دن منا رہا یونسکو کی ڈائریکٹر جنرل آٹرے آزولے کا کہنا ہے کہ یونسکو عالمی دن کا پانچوا دور افغانستان کو تمام لڑکی اور خواتین کے نام کر رہا جنہیں پڑھنے پڑھانے اور تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ یونسکو افغان حکمران کے اس عمل کے سخت مضمت کرتا ہے اور یہ انسانی عزت وخار اور تعلیم حاصل کرنے کے بنیادی حق پر سنگین حملہ ہوکا یونسکو کی ڈائریکٹر جنرل آٹرے آزولے نے افغان خواتین پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی فوری ہٹانے کا مطالبات کر دیا ہے خبل ازی اخوان متحدہ نے افغان طالبان حکمرانوں کو یاد دلایا ہے کہ تعلیم ایک عالمگیر انسانی حق اور عوامی زمداری ہے افغان خواتین اس بنیادی حق سے محروم نہیں رہ سکتی ہے اخوان متحدہ کی جنرل اسمبلی نے امن اور ترخی کے لیے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے تعلیم کا عالمی دن منانے کا اعلان کر دیا ہے عالمی تعلیمی دن کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے یونسکو نے اخوان متحدہ کی تمام عراقین کو یاد دلایا ہے کہ اداروں میں مردوں کے مخابلے خواتین کو بھی یہ اقساز شامل کرنا ہے تعلیم میں برابری اور تعلیم مدتی مواقعی کے بغیر کوئی بھی ملک سنفی برابری کے حدف کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ملک میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے جس نے لاکھوں بچے اور نوجوان اور بالغ افراد کو متاثر کر کے کئی سال پیچھے چھوڑتی ہے اخوان متحدہ نے مزید کہا کہ چوبیس کروڑ چالیس لاکھ بچے اور نوجوان سکول جانے سے محروم ہے جبکہ ستیتر کروڑ دس لاکھ بالغ افراد غیر تعلیم یافتہ ہے ان کی تعلیم حاصل کرنے کے حق کے خلاف فرضی کی گئی اور یہ خطہ ہی نامنظور ہے یہ وقت تعلیم اصلاح حق کا ہے